اور سجدہ میں نفل نماز میں آ کر آپ ان اپنے لئے دعا کرے سمجھے صبح رب اللہ کے بعد تین بار ہو گئے آپ انہیں اپنے لئے دعا کرے تو وہ قبولنے کیسے آئین ایک سوال کیا ہے کہ سجدہ کے اندر نفل نماز میں کیا سجدہ کی دعا کرنے کے بعد سبحان رب العالی ہم اپنی دعا کر سکتے تو یاد رکھیں سجدہ کے اندر آپ بالکل اپنی دعا کر سکتے ہیں حدیث کے اندر الفاظ ہے بندہ اللہ سے سب سے خریب سجدہ کی حالت میں ہوتا ہے لہٰذا اللہ سے مانگو تو آپ سجدہ کر سکتے ہیں نفل نماز کے اندر اور سجدہ کے اندر جا کر سبحان رب العالی پڑھنے کے بعد آپ دعا کر سکتے یہ دعا عربی زبان میں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے وہ بھی کر سکتے ہیں عربی زبان میں جو آپ کا مسئلہ ہے وہ بھی رکھ سکتے ہیں اور غیر عربی زبان میں بھی یہ دعا آپ کر سکتے ہیں یہ بالکل درست ہے کوئی مسئلہ نہیں تو آپ عربی میں کرئے غیر عربی میں کرئے دونوں جائزے تو بالکل آپ نفل نمازوں میں اپنی حاجت کے لئے اللہ تعالی سے دعا کر سکتے ہیں کسی نے ایک سوال کیا ہے کوئی عورت گھر میں اکیلی رہتی ہے اس کے گھر میں کوئی آئے اور وہ عورت نماز پڑھتی ہے تو وہ کیا کرے دیکھیں سب سے بہلی چیز تو یہ کہ ایک عورت گھر میں نماز پڑھ رہی ہے سوال ہے اور وہ اکیلی ہے اور گھر میں کوئی آئے تو وہ کیا کرے اب یہاں اس کو تیہ کرنا ہوں گا کہ اگر وہ نماز کنٹینیو کرے تو کیا اس سے فتنے یا فتنے یا فساد ہونے کا ڈر ہیں تو پھر وہ دروازہ کھول لے نماز توڑ دے اور ایسا لگتا ہے کہ فتنے فساد کا ڈر نہیں ہے تو نماز کو کنٹینیو کرے اب میں فتنے فساد کیوں کہہ رہا جیسا مثال کے طور پر آپ نے گھر پر فون کی اپنے شہر کو میں بیمار ہوں گھر پہ اکیلی ہوں اب وہ بیچارہ بھاگا بھاگا آیا اور آپ نماز کو کھڑے ہو گئے اب وہ نوکنگ کرنے کے بعد جب دروازہ نہیں کھولیں گا تو وہ فتنے میں پڑ جائیں گا وہ ڈر جائیں گے کیا ہوگا بیوی پتہ چلال دروازہ توڑ دے رہا پیچھے کے گھر میں سے کھوٹ کی آرہا سمجھے نا تو وہ فتنہ ہو جائیں گا ایک طرح سے گربڑی ہو جائیں گے فساد کہتے گربڑ ہو جانے کو کسی چیز کے نظام کو درم برم کرنے تو وہ پتہ چلال دروازہ توڑنے کی پلاننگ کر رہا کھڑی کا ششہ توڑ دے رہا کانچ کا دروازے کو بریک کر گئے ہے نا تو پھر یہاں پرابلم ہے یا تو بول دے کہ میں نماز پڑھنے والی ہوں تو بیٹر ہے پھر ایسا در ہے فتنے فساد کا تو نماز توڑے اور دروازہ پڑھنے یہ اس کا طریقہ یاد ہے اگر کوئی مرد گھر میں نماز پڑھ رہا ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نفل نماز گھروں میں پڑھتے اگر مرد گھر میں اور نفل پڑھ رہا ہو اور عورت باہر سے آئی ہے اور اس کو پتہ ہے کہ اس کی بیوی ہے گھر کی عورت ہے جس کا باہر کھڑے رہنا فتنے کا موضوع بن سکتا ہے تو عورت کا باہر کھڑے رہنا ٹھیک نہیں ہے تو اس کو لینے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں آئیشہ فرماتی میں ایک مرتبہ آپ کی پاس گھر پر آئی گھر کا کھوٹا اندر سے لگا تھا کڑی لگی ہوئی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے جب میں نے دستگ دی تو آپ آگے بڑھے اور کھوٹے کو کھول کے پیچھے ہٹ گئے تو ہم کو یہ عمل ملتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں آگے بڑھے اور خبلے کی طرف ہی دروازہ تھا یاد رکی ہیں خبلے کی طرف سے موہ نہیں پھیر سکتا آپ خبلے کی طرف ہی دروازہ تھا آپ آگے بڑھے کھوٹے کو کھول کے آپ پیچھے ہٹ کے کھڑے ہوگئے پتہ چلا نماز میں ایک جو شخص ضرورت پڑھنے پر جائز حرکتیں کر سکتا ہے جائز حرکتوں میں یہ ہے کہ نماز پڑھا اس کا بچہ ساتھ ہے درے دور چل جائیں گے تو کھیچنا جائز حرکت میں یہ ہے کہ موبائل بھول گیا یاد رکھنا چاہیے بھول گیا تو لہٰذا ایک عورت depend ہے چطنے فساد کا ڈر ہے کچھ نقصان کا ڈر ہے تو پھر نماز توڑ دے جائے کھول دے چونکہ پتہ چلا ابھی رکات باندھی چار رکات کم از کم 7 to 10 minutes لگ جائیں گے 7 to 10 minutes کو ویٹ کریں گا گھورا جائیں گا پریشان ہوگا تو یہ depend ہے آپ کی situation آپ کی regular condition پر اس سارے چیزے depend ہے اس کے حساب سے آپ چاہے تو توڑ دے چاہے تو نماز کو continue کریں اگر آپ کی گھر والوں کو پتا ہے کہ یہ ٹیم پہ نماز ہوتی ہے اور وہ انتظار کرتے کھڑے رہے ہیں چیکی اسلام علیہ یہ کیرلا میں جو فجر کی نماز ہوتی فرد نماز تو دوسری رکات میں وہ دعا خنوط دعا ہاتھ اٹھا کے پڑھتے تو یہ بھی ثابت ہے ہی نہیں سوال کیا کی انہوں نے کیرلا میں کئی نماز پڑھی تو وہاں جس مذہب میں فجر پڑھی تو وہ دعا خنوط کر رہتے دوسری رکات نے فجر کی تو کیا یہ ثابت ہے دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک قبیلے نے آپ سے گزارش کی کہ ہمیں دین سیکھنا ہے کچھ دین کا علم رکھنے والے لوگ ہمارے پاس بھیجا جائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ستر خورہ حضرات کو وہاں بھیجا جو دین کا علم رکھتے تھے قاری تھے قرآن کے اور وہاں جانے کے بعد وہ لوگوں نے دھوکہ دیا تھا اور تمام کے تمام کو مار دیا سیوا ایک انسان شاید اس میں سے بچ سکے تباقیہ پورا مجھے ایک زکیاد نہیں ایک بچ سکے تھے یا شاید وہ بچ گئے تھے ان کو بھی انہوں نے بولا ہم ماریں گے نہیں نیچے ہوتا جاؤ پہاڑ سے اور ان کو مار دیا شاید لیکن یہ خبر کسی نے دیکھی اور واقعہ پہنچا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات پتا چلی کہ انہیں دھوکہ دیکھا سیونٹی حافظ صحابہ کو عالم صحابہ کو مارا تو آپ مسسل فجر کی نماز میں بدعا دینے لگے مسسل کنٹینیوز اور آپ فجر کی نماز میں خنوت کرتے دوسری رکعت میں اور مسسل ان کو بدعا دینے لگے ایک لمبا سر گزر گئے اور اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کو منع کر دیا کہ آپ اتنی بدعا نہ دے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑی تکلیف ہوئی تھی ان صحابہ کو مارنے سے تو آپ نے فجر میں خنوت کیا اس سے پتا چلا کسی فرض نماز میں خنوت کیا جا سکتا خنوت مطلب کوئی دعا تو مسلمانوں پر کوئی آفت مسیبت پریشانی تکلیف دکھ غم اگر امت کے لیول پر چونکہ وہ امت کے لیول پر تھا ستر علیم صحابہ کا مارا جانا ایک بہت بڑا لاؤس تھا اور اس زمانے میں جب ہزار کی ہزاروں کی صرف تعداد میں لوگتے سیونٹی بہت بڑی تعداد تھی ان کے نزدیک وہ ہر فجر میں خنوت کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مقام کے حد روک دیا گیا تھا لیکن آپ کو شعفی مسجد میں جائیں گے تو جو مسجد میں آپ گئے تھے وہ شعفی ہوگی شعفی مسجد میں خنوت ہر روز فجر میں ہوتا ہے ہر روز فجر تو آپ فجر میں خنوت کر سکتے ہیں زہر میں خنوت کر سکتے ہیں اثار مغرب اشاہ جمعہ میں خنوت کر سکتے ہیں ایدہ ان کی نماز بھی خنوت کر سکتے ہیں لیکن وہ کسی مصیبت حالات پریشانی بہت سیریس کنڈیشنز کے وجہ سے ایسا کیا سکتا ہے لیکن آپ نے جو مسجد پڑی وہ اومن شعفی ہوں گے اور ان کے پاس ریگولر بیسس پہ ڈیلی خنوت فجر میں وہ لوگ کرتے ہیں اسلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کامے تاؤن کریں اپنی زکاتو ست قاتل کے ذری ڈونیشی ڈیٹیلز کے لئے ڈونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سواب کی حفدار بنیں لوزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دمائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پہ جوننے کے لئے ویڈیو میں دیئے گئے ایڈیس کو سائچ کریں جزا کلا